بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قاسم کنگلے صاحب ان کے نام سے ایمیل آیا ہے لیکن بھیجنے والے کا نام محمد اسلم کلیان زلہ تھانہ مہراشترہ لکھا ہوا ہے پورے ایمیل کا خلاصہ یہ ہے کہ جو موبائل استعمال ہے اس کے اوپر محمد اسلم صاحب کے کچھ دوستوں کا اعتراض ہے کچھ کہتے ہیں کہ موبائل بالکل نہیں استعمال کرنا چاہیے یہ فتنہ ہے اور جتنا بڑا موبائل ہوں گا اتنا بڑا اس سے فتنہ پھیلیں گا کافی لمبا چوڑا ان کا ایمیل ہے قاسم کنگلے صاحب یا محمد اسلم صاحب جو بھی آپ ہیں پوچھنے والے آپ کا جو مسئلہ ہے اس کا خلاصہ ایک دم سادہ اور سیمپل ہے اور وہ صرف اتنا ہے آپ نے چھوری دیکھیں ہوں گے چھوری چھوری کو آپ کو کیسے استعمال کرنا ہے وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے جو چھوری ہے آپ اس سے کاندے بٹاٹے کاٹ سکتے ہیں گوشت کاٹ سکتے ہیں سبزی ترکاری کاٹ سکتے ہیں اور اگر کوئی چاہے تو اس سے انسان کا گلا بھی کاٹ سکتا ہے تو وہ یوز کرنے والے پر ڈیپینڈ ہے وہ چھوری کا یوز کیسے کرتا ہے ایسے ہی کتاب ہے اب یہ کتاب ہے کتاب جو ہے لکھنے والوں نے یہ کتاب نساب کے لیے لکھی ہے اور کتاب جو ہے اس میں دینی باتیں لکھی ہوئی ہے بیانات بھی لکھے ہوئے ہیں انفارمیشن اور معلومات بھی ہے آپ کو الگ الگ ٹائپ کی الگ الگ جو ہے دنیا میں کتابیں مل جائیں گے لیکن انہی کتابوں کے اندر بعض کتابیں وہ ہیں جس کے اندر سب کریمینل لائن کی باتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں تو ایسی جو کتابیں ہے وہ انسان کو جو ہے ایک کریمینل بناتی ہے جیسے بہت ساری کتابیں جرائیم کی ہوتی ہے بھیانک جرائیم کی ہوتی ہے ہمارے پڑھنے کے زمانے میں مدرسے میں اگر کسی طالب علم کے پاس میں جرائیم بھیانک جرائیم نام کی کوئی کتاب مل جاتی تھی اس کو سخت سے سخت سزائیں دی جاتی تھی ہمارے استاد محترم کا کہنا یہ تھا کہ کسی کو چور ڈاکو اور قاتل اگر بننے کا ہے مجرم اگر بننا ہے اس نے جرائیم بھیانک جرائیم اس طرح کی کتابیں پڑھنا تو اس کے اندر اس کے آئیڈیاز ملتے ہیں اور ہمارے زمانے میں بھی بہت ساری خبریں ایسی پڑھنے کے لیے ملتی ہے کہ بہت سارے لوگ جو بینک لول دیتے ہیں بہت سارے لوگ جو جرائیم کرتے ہیں گناہ کے کام کرتے ہیں بعد میں تحقیق کرنے پہ پتا چلتا ہے کہ کسی کتاب میں انہوں نے ایسا پڑھا تھا کسی دوسرے کے بارے میں تو اس میں پڑھے گا ان کو بھی یہ فارمولا ملا تو بہرحال خلاصہ یہ ہے آپ کے استعمال پہ ہے آپ کیسی کتابیں پڑھتے ہو آپ دینی کتابیں پڑھتے ہو تو آپ دیندار بنوں گے آپ ایکونومی کی کتابیں پڑھتے ہو تو آپ ایکونومسٹ بنوں گے آپ تاریخ کی کتابیں پڑھتے ہو تو آپ معرق بنوں گے آپ جس لائن کی کتاب پڑھوں گے اور وہی پہ اگر آپ جرائیم کی کتابیں پڑھوں گے کرائیم کی کتابیں پڑھوں گے تو آپ کریمینل بنوں گے ایسے ہی موبائل کا بھی استعمال ہے موبائل کو آپ جس لیے استعمال کرنا چاہتے ہو بہت سارے لوگ کاروبار کرتے ہیں موبائل پہ روزانہ ہزاروں روپیے صرف موبائل پہ کاروبار کر کے وہ کماتے ہیں تو وہ موبائل ان کے لیے تیجارت کا ذریعہ ہے بہت سارے لوگ موبائل کے ذریعے سے اپنے پورے کارخانے کو پورے کمپنی کو پورے شوروم کو ہینڈل کرتے ہیں ایک جگہ بیٹھے بیٹھے تو وہ موبائل کے ذریعے سے اپنا وہ سسٹم اور نظام چلا رہے ہیں بہت سارے آج کل جو ہے گورمنٹ نے سارے اسٹوڈنٹس کے لیے جو تعلیم ہے گھر کے اوپر بیٹھ کر انہوں نے پڑھنا ہے آن لائن ایجوکیشن اس کو کمپلسری کیا ہے تو اب یہ خبر میں پڑھ رہا تھا کہ ایک آدمی کو اس کے بیٹے کو کلاسس کے لیے موبائل نہیں تھا تو بیچارے نے اپنے بیل بیج دیا اور بیٹے کو موبائل دلایا کم سے کم اس کی کلاسس روزانہ ہو سکے تو وہ آپ کے اوپر ہے استعمال کرنے والے کے اوپر ہے وہ موبائل کا استعمال کس لیے کرتا ہے تو جس لیے آپ کرنا چاہے اس کے لیے کر سکتے ہو اللہ تعالی ہم کو سمجھتا فرمائے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ